اس سے مراد یہ نہیں ہے گوہ جب دو ہوتے ہیں تو اس میں مثلا شریف حکم دو گوہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک بندہ عالم ہے مثلا اور دوسرا عالم نہیں ہے عدالت شرط ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی اسمت تحارت کی بھی یہ آئے مبارکہ دلالت کرتی ہے کہ وہ اسمت ان کی اس درجے پر فائز ہے کہ اسمت کبرا پر فائز ہے علیہ السلام لہٰذا وقت چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ محبودی ہوتا ہے دو روایات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مرحوم قلیلی نے کافی شریف میں حصول کافی میں جلد دوم میں ایک روایت عمیر المؤمنین علیہ ابن بطالب علیہ السلام کے بارے میں امام باقیل علیہ السلام سے لکتا اور فرمایا کہ جب بہدار حشر ہوگا میدانِ حشر میں تمام انبیاء صالحین علیہ سب جمع ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے گواہی طلب کرے گا اور یہ پوچھے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا میں نے جب اپنے طرف سے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بھیجا تھا اپنا پیغام دے کے بھیجا تھا رسول بنایا تھا نبی بنایا تھا کیا کیا تو ان انبیاء میں پول العظم انبیاء سب سے پہلے سر فہرست وہ آگے ہوں گے اور ان میں شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام آگے بڑھیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا ہے نوح تو نے کیا کیا تو وہ فرمائیں گے کہ یا اللہ جب تُو نے مجھے اپنی امت میں بھیجا تو میں نے ساڑھے نو سو سال اس امت میں تبلیغ دین کی اور اس ساڑھے نو سو برس میں لوگ مجھے اکثر مارتے تھے اور اتنا مارتے تھے کہ میں بہوش ہو جاتا تھا اور میں کسی جگہ پر پڑا رہتا تھا اور پھر میں جب ٹھیک ہو جاتا تھا پھر اپنی امت میں واپس پر رکھتا تھا اور پھر وہی کام کرتا تھا میں نے ساڑھے نو سو سال اس طرح گزارے مظلومیت ہے انبیاء علیہ السلام تو اللہ فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے گواہ ہے تو نہ ہو تو روایت کے الفاظ امام باقی صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیف الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے کے آئیں گے اور فرمائیں گے یا رسول اللہ آپ میری گواہی دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ حضرت حمزہ کو مکیل بنا کر وقالت دے کے بھیج دیں گے کہ یہ میری وقالت کریں گے لیکن ایک گواہی چونکہ کافی نہیں ہے اس لئے دوسری گواہی کی بھی ضرورت ہے لہذا مولا فرماتے ہیں کہ حضرت نوح عمیر المؤمنین علی بن عبی طالب کی بارگاہ میں تشریف لے کیا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ محمد اب فرمائیں گے یا علی میری گواہی دیجئے سبحان اللہ امیر المؤمنین علیہ وسلم بھی بنفس نفیس خود نہیں تشریف لے کے جائیں گے بلکہ حضرت جعفر کو اپنی جگہ بھیجیں گے حضرت جعفر کو بھیجیں گے بنفس نفیس تشریف نہیں لے کے جارے نوح کی گواہی کے لیے خول العظم انبیاء سے تو جو شخص موجود تھا راوی اس نے کہا یبنا رسول اللہ امام باقی علیہ وآلہ وسلم نوح ان کی گواہی دینے کے لیے علی ابن ابی طالب بنفس نفیس نہیں جارے جعفر کو بھیجنے فرمائے تمہیں معلوم ہیں کہ یہ دو گواہ فقط نوح کے لیے نہیں بلکہ تمام انبیاء کے لیے کافی ہوں گے تمام انبیاء کی گواہی دے دیں گے اور پھر فرمائے کہ تو نے جو میرے سے سوال کیا کہ علی خود کیوں نہیں گئے تُو جاہل ہے یہ نفذ روایت پڑھو اے جاہل کیا تُو نہیں جانتا علی کا مقام نہیں جانتا علی کا مقام و منزلت کیا تُو نہیں جانتا جب علی اپنا وکیل بھیج کے وکیل کے ذریعے اپنا کام پورا کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ علی ابن ابی طالب اس شان کے ساتھ خود تشریف لے کے جانتے ہیں یہ مقام ہے علی ابن ابی طالب کا اسی اصول کافی میں جہاں سے میں نے روایت پڑھو دوسری روایت ہے کیوں نہ ہم جانے اپنی علی ابن ابی طالب پر فدا کریں کیوں نہ ان سے محبت کریں علی ابن ابی طالب انہیں تو سنام سلوات بھیجی محمد آمد 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 یہ روایت آپ لوگ سنویں گے تو مولا کی محبت کے اندر آج آپ کی آنکھوں میں عشق آ جائیں گے آنسو بہیں گے آپ روایت میں بتا رہا ہوں اس لئے کافی سے دونوں روایت کچھ لی روایتی یہ روایتی فرمایا کہ جب میدانِ حشق میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے اور ان کے آمال نیکیاں کم ہوں گی برے آمال زیادہ ہوں گے ان کا پرگرہ بھاری ہوگا تو وہ داد دیں گے داد لگائیں گے آواز اونچھی آواز میں کہیں گے میں فلانہ ہوں فلانے کا بیٹا ہوں فلانی جگہ سے آیا ہوں کوئی ہے جو میری مدد کرے میری نیکیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں کچھ اپنے پاس سے نیکیاں مجھے دے دو کوئی میری مدد کر سکتا ہے کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور بس کچھ لوگوں کو ہی نجات دے پائیں گے اب جو یہ باقی فسے ہوئے ہیں یعنی فارسی میں کہتے ہیں نا دامنیشون گیرے لنگے اب وہ فسے ہوئے ہیں پریشان حالے کیا کریں تو اچانک دیکھتے ہیں کہ میدانِ محشر نور سے منفر ہو گیا چاروں طرف نور ہے تو یہ لوگ پریشان ہو کے ہم سب لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسا نور ہے تو ان کو بتایا جائے گا یہ نور علی ابن عبی طالب امیر المؤمنین عبیر المؤمنین عبیر المؤمنین اللہ علیہ وسلم بنفس نفیش تشریف لے کے آئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے محبین میرے ماننے والے پھسے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں علی ان کی مدد کے لیے نہ آؤ جو علی انبیاء کے لیے مدد کے لیے خود تشریف نہ لکھے جائیں جہاں ان کی محبین کی بات آئی تو علی ابن عبی طالب بنفس نفیش آپ تشریف لے کے آئے ہیں علی ابن عبی طالب ہمارے لیے ہمارے لیے آئے بس یہ